مزاکرات پاکستان مزاکراتی ریفارمز بھی زیرے غور آئیں گی آج مزاکرات مکمل نہ ہوئے تو منگل کو مختصر مزاکرات ہو سکتے ہیں وفد نے اب تک ایکسٹرنل فائنائنسی کے روڈ میں پر عدم اطمان ظاہر کیا ادارہ جاتی اصلاحات کا پروسس سست ہونے پر عدم اطمان کا اظہار کیا گیا حکومت سے نیشنل ایکشن پلین کا اثر نوجائزہ لینے کا مطالبہ کچھ چیزیں تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہوگا مگر زیادہ تر چیزیں تو وہ ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے یعنی صرف محکمہ جو گیس اور بجلی کا ہے اس میں اگر پانچ ہزار ارب کا نقصان ہو رہا ہے اسی طرح آٹھ سو ارب کا نقصان پی آئی اے میں تو یہ نقصان کوئی ریاست کا تھوڑی ہے یہ تو نقصان غریب لوگوں کا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جن کی نوکری جیسے آپ ہیں آپ کی نوکری میں سے ٹیکس کٹ جاتے ہیں وفاقی وزیر پیٹرولی امنی آئی ایم ایف سے مذاکرات مصبت قرار دے دیئے مصادق ملک نے کہا عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات مصبت چل رہے گیس اور بجلی میں پانچ ہزار ارب کا نقصان ہوا اس پر ان کا موقف ٹھیک ہوگا قومی ائرلائن میں آٹھ سو ارب کا خسارہ ہو چکا نشکاری کے حوالے سے اقتماع جلد ہوں گے چلے جلیں یا ٹھنڈے رہیں بھاری بھر کم بل ضرور آئیں گے ملک بھر میں گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں سوئی ناظروں نے نئی قیمت میں ایک سو سنتالیس فیصد اضافہ مانگ لیا دو ہزار چھ سو چھالیس اشاریہ ٹھارہ روپے فی ایم ایم بی ٹی اضافے کی درخواست نئی عوصد قیمت چار ہزار چار سو چھالیس اشاریہ نواسی روپے ہوگی اطلاق یکم جلائی سے کرنے کا مطالبہ لاہور میں سمات پچیس پشاور میں ستائیس مارچ کو ہوگی این اے ایک سو تائیس سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف ترخواست پر فیصلہ محفوظ الیکچن کمیشن میں ممبر نصار دورانی کی سربراہی میں اچھار رکنی کمیشن نے سمات کی وکیل نے کہا فارم پنتالس کے مطابق ہلکے سے افضال عظیم جیت چکے ممبر نصار دورانی بولے اس نشست پر تو شہباز شریف جیتے ہوئے ہیں ممبر اکرام علا خان نے کہا کہ شہباز شریف نے یہ نشست چھوڑ تو نہیں دی وکیل نے جواب دیا شہباز شریف اس نشست پر وزیراعظم کا حلف اٹھا چکی سینر الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال جاری وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال مکمل ظلفکار عباس بخاری اور یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال آہد خان چیما اور انوشہ رحمان کے کاغذات کی سکروٹنی کوئٹا میں پانچ امیدواروں کے کاغذات چیک کیا گئے انوار الحقاکڑ مولانا عبدالواسے اور جان بلیدی کا نام شامل جانچ پر تال کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا ایمکیم کے راوف صدیقی کا کاغذات کی سکروٹنی مکمل فیصل وابدہ کے پیپرز کی جانچ پر تال تکمیل کو جا پہنچی فیصلہ کل سامنے آئے گا سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان میں دہشتگردوں کو مو توڑ جواب میرالی چیک پوسٹ حملے میں ملوث شر پسند انجام کو پہنچ گئے کمانڈر سہرہ عرف جانان سمیت آج دہشتگرد حلاق حلاق دہشتگرد وزرستان حملے میں ملوث تھے آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا شدید فارنگ کا تبادلہ ہوا علاقے میں کسی بھی دہشتگرد کو ختم کرنے کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں لگا لیا کہا شہدہ کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ایک گھنٹا تاخیر کا شکار رہا وزیر خزانہ مشتبہ شجار رحمان آج تین ماہ کا بجٹ پیش کریں گے گزشت آٹھ ماہ کا استعمال شدہ بجٹ بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اجلاس سے قبل پنجاب کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ نے بجٹ دستا عوضات پر دستاخت کر دیے چیف سیکیٹری اور سیکیٹری فینانس نے مریم نواز کو دستاویز پیش کی صوبائی کابینہ نے چار ہزار چار سو سی ارب ستر کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دی ترقیاتی بجٹ چھ سو پچپن صحت پر چار سو تے ہتر ارب ساٹھ کروڑ خرچ ہوں گے تعلیم کے لیے پانچ سو چیانوے ارب کا بجٹ مختیس بہترین رمضان پیکج پیش کرنے پر کابینہ اجلاس میں وزیرالہ مریم نواز کو خراج تحسین وزیرالہ نے کہا اگلے سال مستند ڈیٹا کے ساتھ بہتر رمضان پیکج لائیں گے آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج ملک سے کھیلنے کے متراتف ہے سابق وفاقی وزیر فیصل وانگڑا کہتے ہیں کہ ابھی آزاد امیدوار ہوں فارم پر بھی یہی لکھا ہے جب پانچ سیزن آئے گا تب دیکھ لیں گے جواب میں ایم کے مرحنمہ رفو راؤس صدیقی نے کہا فیصل وابڈا کے معاملے پر پانچ میں اختلاف کی خبریں غلط ہیں سابق وفاقی وزیر کو پہلے بھی کہا تھا ہمیں جوائن کرنے پیچ آئی کے تمام غیر ملکی خفیہ بینک آکاؤنٹس کی تحقیقات کی جائیں بانی رہنمہ اکبر ایس بابر کا وفاقی وزیر داخلہ کو ختم مطالبہ خط کی کاپی وزیراعظم کو بھی بھیج دی لکھا فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو بیس ماہ ہو چکے عمل نہیں ہوا نشان دہی کے باوجود غیر ملکی آکاؤنٹس سے مطالق تحال قانونی کاروائی نہیں کی گئی غیر ملکی آکاؤنٹس کا ملک دشمن کاروائیوں میں استعمال خارج از امکان نہیں اسفند یار ولی پر الزامات شوکت یوسف زہی کو پندرہ کروڑ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم پشاور کے ایڈیشنل سیشن جج نے اسفند یار ولی کے حق میں فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا شوکت یوسف زہی کی ادم پیشی پر یک طرفہ کاروائی کی گئی اسفند یار ولی پر ڈھائی کروڑ ڈالر میں پختونوں کا سعودہ کرنے کا الزام لگایا سنی اتحاد کانسل کی ایمینے کو ریلیف مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو شان دانا گلزار کے خلاف کاروائی سے روک دیا ایڈیشنل جارنی جرنل نے کہا ہمیں درخواست کے دائرہ کار پر اعتراض ہے ایف آئی اے لاہور انکوائری کر رہی ہے سما جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی سپریم کورٹ کا پی بی پچاس کلا عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کا حکم الیکشن کمیشن کا صرف چھے پالنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم قلدم قرار چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے عدالت بیٹھ کر چار سو الیکشن کیسز نہیں سن سکتی کورٹ کو اتنی باریکیوں میں نہ لے کر جائیں اے این پی کے زمرد خان نے الیکشن کمیشن کا حکم چیلنج کیا تھا کابینہ ڈیویجن نے کفائشواری پولیسی کا اجرا کر دیا سرکاری افسران کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر بیرون ملک سفر کرنے کی ہدایت دوروں کے دوران پائیو سٹار ہوتل میں قیام پر پابندی آئیت وزراء مشیر اور معاونین کے سرکاری دورے وزیراعظم کی منظوری سے مشروط دوروں کی تمام تفصیلات وزارت خارجوں کو فراہم کرنا لازمی قرار ادھر سپیکر قومی اسمبلی نے چاریز سے زائد ملازمین ایوان کو واپس کر دیے سردار آیاز صادق نے سیکیورٹی کی چاہگاڑیاں واپس دے دی آئندہ دو ماہ کے لیے شرعہ سود کیا ہوگی فیصلہ آج ہوگا سٹیٹ بینک کی مانیٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس آج شیڈیول اجلاس کے بعد سٹیٹ بینک پریس ریلیس کے ذریعے ذریعہ پولیسی بیان جاری کرے گا اس وقت شرعہ سود 22 فیصد مقرر ہے کراچی والوں کے لیے خوشخبری رمضان کے بعد نئی بس سوبیسز شروع کرنے کا اعلان سینئر سبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کراچی میں الیکٹرک بسوں کے دو نئے روٹ شروع کریں گے پارٹی قیادت نے ٹرانسپورٹ مسائل پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی سندھ میں آج سے منشیات کے خلاف پرائک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن کا چیمپئن کون فیصلہ آج ہوگا ملتان سلطانس اور اسلام آباد یونائٹڈ میں رات نو بجے جوڑ پڑے گا محمد رزبان اور شاداب خان اپنی ٹیموں کو قیادت کریں گے ان کو لیڈ کریں گے لیگ مرحلہ میچز میں دونوں ٹیمیں برابری پر موجود ملتان کی ٹیم لگاتار چوتھی بار فائنل میں پہنچی پی ایس ایل سکس کا ٹائٹل جیتنے کا احساس بھی حاصل ایچ بی ایل پی ایس ایل میں پیسے کی بارش بیس کروڑ روپے کی نامی رقم تقسیم کی جائے گی فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ بارہ کروڑ روپے نام ملے گا رن ار اپ کے حصے میں چار کروڑ اسی لاکھ روپے آئیں گے ٹارنمنٹ کے مہترین کے لارڈی کو چالیس لاکھ اور ٹرافی بھی ملے گی مہترین بیٹر بولر اور وکٹ کی پر پچاس پچاس لاکھ روپے کے حق دار ہوں گے سپیرٹ اور ایمرجنگ پلئر آف دی ٹارنمنٹ کو چالیس لاکھ روپے ملیں گے موسیقی